موسیقی تو آ جائے گی کہ کون مخالفت کا آئے الیکشن کے اندر کڑاؤ مسلمان اس سے بدرہ لے لے گا لیکن آجال ہے تکبیر جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند ہندہ باظ زندہ باد آپ پیش نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن بلوں کو اپنی سیاست کے لیے مفید سمجھتے تھے ان کو پاس کر لیا گیا جس کو نہیں سمجھتے تھے نہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں مجھ سے لوگ کہتے تھے ہم نے کہا ہم ابھی کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی ایک جلسہ اور ہونا ہے اگر اس کے اندر بل لایا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے پاس کرایا جاتا ہے ہم بھی تعلی بجانے والوں میں ہوں گے ہم کہیں گے واہ واہ اور اگر نہیں کیا جاتا ہم عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ وعدہ تھا اور یہ عمل ہے مولانا عرشد مدنی مولانا عرشد مدنی مولانا عرشد مدنی قدم بڑھاؤ مولانا عرشد مدنی قدم بڑھاؤ جہاں نعرے لگانے کی ضرورت ہے تو گھر میں گز جاتے ہو یہاں کھڑے ہو کر کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کر رہا ہو انہیں بیٹھا گویا خامخہ کی بات ہے وقت کا میں مجھے ویسے ہی تم بات بار بات کرتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے بل کو پیش کرنا چاہیے بل کو پاس کرانا چاہیے تاکہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں آج جو پرانی پارٹیاں ہیں مجھے افسوس ہے حقیقت یہ ہے کہ کانگریس کو ایسا نہ ہونا چاہیے تھا میں خود کانگریس ہی ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن کانگریس بھی وہی ہے وعدے کیے وعدے کو پورا نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج ملک کا حال ایک شخص آواز اٹھاتا ہے ایک آدمی تنہا کہجریوال اور کس طرح آندھی آفت بن کر اٹھتا ہے جہاں جا رہا ہے ہر طاقت پرانی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے مودی کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں میں یہ کہتا ہوں کیوں آخر سبب کیا ہے ارے بابا پچاس سال نہیں پینسٹ سال گدر گئے حکومت کر رہے ہو آج ایک نیا آدمی جس کا کچھ آتا پتا نہیں کہ کون ہے کیا کرے گا وہ ایک آدمی آواز اٹھاتا ہے لگتا ہے کہ ہر آدمی اسی کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے عوام یہ سمجھ سمجھ کر دیکھ دیکھ کر کہ تم وعدوں کو پورا نہیں کرتے چھوڑ کر ایک نئی آواز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں کہ آواز دینے والا جا رہا ہے جنت میں جانم میں کچھ پتا نہیں ہے کون آدمی کرے گا کیا کل کو بیٹھ کر کسی کو کچھ پتا نہیں مگر ایک آواز ہے ایک ہوں ہے ساری دنیا اس کے پیچھے دری جائے رہی ہے بھئی کیوں جا رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں کوئی کردار نہیں کوئی زندگی نہیں کیا کرے گا کیسا آدمی ہے اس کی پارٹی کیسی ہے اس کے ساتھ رہو کسی کو کچھ پتا نہیں لیکن یہ انجام ہے جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی پالیسی آپ کا عمل اقلیت اور اکثریت کے ساتھ عدل و انصاف کا ہوتا اور آپ دستور میں دیئے گئے حق کو دانت سے پکڑ لیتے اور دیتے کبھی یہ نوبت نہیں آسکتی تھی میں کہتا ہوں یہ خدا کی طرف سے نہوست ہے کہ جس اکثریت کے ڈر سے اقلیت کو حق نہیں دیتے تھے آج نہ وہ اکثریت ساتھ ہے نہ وہ اقلیت ساتھ ہے میرے بھائی یہ افسوس کی جید ہے یہ خراب جید ہے حکومتوں کو اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانا چاہیے نہیں تو حکومتیں بنتی بھی ہیں حکومتیں بگڑتی بھی ہیں عوام کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے جو طاقت ایٹم بم سے زیادہ بڑی طاقت ہے کیوں اس لیے کہ عوام کی طاقت حکومتوں کو ایٹم بم تو حکومت بناتی ہے آئے گی بنے گا نہیں آئے گی نہیں بنے گا میرے بھائی یہ ایک مسئلہ ہے ہم اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں حالات کا متعلق کر رہے ہیں کدھر چل آئے کہاں آئے انصداد فرق وارانا فساد بل اگر بنے گا بہت اچھی بات نہیں بنے گا تو ملک کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کدھر ان کو اپنا رخ بنانا چاہیے میرے بھائی یہی حال دوسری چیز کا ہے کہ ریزرویشن دیا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں ضرورت اگر پڑی ہے تو ان کو دستوری حق نہ ملنے کی وجہ سے پڑی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ریزرویشن مسلم کے نام پر مذہب کے نام پر نہیں دیا جا سکتا میں کہتا ہوں کہ ترمیم کرو دستور ہندوستان کا کوئی خدای کتاب نہیں ہے کہ بندے اس میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں اور بھئی ہمارا ہی بنایا ہوا دستور ہے آج سن 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 تالیس سے لے کر آج تک آپ دستور میں اٹھارہ انیس دفعے ترمیم کر چکے ہیں ایک ترمیم مسلمان کے لیے بھی کر دیئے کوئی ترمیم آپ نے مسلمان کے لیے نہیں کی یہ پندرہ بیس پچیس کروڑ کی آبادی اس ملک آپ بتائیے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ترمیم کی ہے اور بھئی ایک ترمیم کر دیئے آپ نہیں ترمیم کرتے اور اس بنیاد پر آپ ان کو ان کا حق نہیں دیتے تو مسلمان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بتائیے جب پھر قپرست طاقتیں مسلمانوں کی دوکانوں کو آگ لگاتی ہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ کون اپر کلاس کی دوکان ہے اور کون تھرڈ کلاس آدمی کی دوکان ہے مسلمان کی دوکان ہے جلا دو لوٹ لو مار دو قتل کر دو گھر میں آگ لگا دو مسلمان کی بربادی تو ہے مدھب کی بنیاد پر آپ مسلمان کو ریزرویشن مدھب کی بنیاد پر نہیں دے سکتے اس کے لیے آپ کو اپر کلاس اور لوہر کلاس کیوں دستور ہے جب آپ ترمیم کرتے ہو دستور کے اندر تو ایک دفعہ ترمیم کر دو کیوں نہیں ترمیم کرتے مگر ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اکثریت اور فرق پرست طاقتیں ناراض ہو جائیں گے میرے بھائی جب میں نے اس مسرے کو بہت اٹھایا ان صداد فرق وارانہ فساد کو تو میرے پاس تو گھڑیا ڈاکٹر جو ہیں رسس اور بیجیبی کے صدر تھے ان کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے دیکھئے کیا طاقت ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ ہیں نہ انہیں کبھی موت آئے گی نہ انہیں کبھی ڈیفیٹ ہوگی ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہم اس کے خلاف رائے عامہ کو بنائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بل پاس نہیں ہمیں تو اس سے کوئی بہت نہیں ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے خدا ہی طاقت طاقت ہے ہمارا ماننا اور ہمارا ایمان ہے ہمارا کام محنت کرنا کوشش کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ ہم وہ کوشش کر رہیں اور جب تک رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ اللہ کے قبض قدرت کے اندر ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ریزرویشن دیجئے ریزرویشن کی باتیں بھی مختلف لوگ کرتے رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے بھی کی تھی انہوں نے تو حدی کر دیا ہم اٹھارہ پرسن ریزرویشن دیں ہماری سمجھ بھی اللہ میں یہ اٹھارہ پرسن ریزرویشن کا میں نے کہا نیتر بھائی وہ اٹھارہ پرسن ریزرویشن اور وہ چار پرسن کے اوپر سپریم کوٹ میں چلے جاتے میں نے کہ تو اٹھارہ پرسن کا کیا ہوگا خاموچ ہوگا لیکن میری اکلیش سے بات چلی ایک اور چیز کے اندر اور اس نے اس کو مانا جو میں کہ اگر وہ بھی کر دیا انہوں نے تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو وعدہ کیا تھا وہ اس طرح تو پورا نہیں کیا مگر یہ کی دوسری طرح پورا ہو گیا میں ان کی پتھائی دوں گا اگر انہوں نے کر دیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی ہمارا کام سیاست نہیں ہے جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ہمیں پارلیام انٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ایک ناخون کے برابر بھی کچھ نہیں لینا ہے ہم خدا کو گواہ بنا کر چسپی ہے پارلیام انٹ سے نہ راج سبا سے نہ لوگ سبا سے نہ اسمبلی سے نہ چیئر مینی کی ممبرشپ سے ہمارا یہ کام نہیں ہے جمعیت علماء ہند تو ایک خدمت کرنے والی جماعت ہے ہم خدمت کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہم خدمت کرتے رہیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر کنڈی ریٹ کو ہر ممبر کو خدمت کرتے رہنا چاہیے اور اس کا پریشر ڈالنا چاہیے حوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اس کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ حکومتیں مجبور ہوں اور مجبور ہو کر ہم کوئی خصوصی رعایت مسلمان کے لئے نہیں چاہیے ہمارا تو یہ ہے کہ جو دستوری حق ہے مسلمان کا آپ وہ دستوری حق مسلمان کو دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے مگر میرے بھائی میرا تو دل دکھا ہوا ہے سچ کہتا ہوں میں تو پریشان ہوں میں ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے ملک کے نظام کے اندر سیکولرزم ہائے اسی لیے الیکشن آپ کرتے ہیں اور الیکشن میں جس کو جی چاہتے ہیں بیٹھال دیتے ہیں اور جس کو جی چاہتے ہیں اتار کر بیعقبینی اور دو گوش باہر کر دیتے ہیں یہ یقینا جمہوریت ہے میں کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ بی جے پی اور آرے سے تنہ تنہا ملک کے اوپر قابض ہو گئیں ایک تو ہے کہ دس پانچ پارٹیوں کو جوڑ کر حکومت کرنا ایک ہے تنہ تنہا خدا نہ خواستہ اگر حکومت کریں گے یاد رکھئے گا سب سے پہلے مسلمان سے ووٹ کی طاقت کو چھینا جائے گا پھر اس کے بعد کیا انجام ہوگا اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے اس لیے یہ ضروری ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان کو جٹ کر میں کہتا ہوں تنہا مسلمان نہیں وہ ہندو جو فرق پرست ذہنیت نہیں رکھتا ہے اقلیت اور اقصریت کو مل کر اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اس ملک کے اندر سیکولیرزم کو مضبوط کرنا چاہیے آپ حضرات پورے صوبے سے آئے ہیں میں جمعیت علماء کے ہر ممبر کو جماعت کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ وقت آر پار کی لڑائی کا وقت ہے یا تو اس ملک کی جڑوں کو مضبوط ہونا ہے یا اس ملک کی جڑوں کو نکل کر باہر آجانا ہے امن و امان کو ختم ہونا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے بزرگوں نے سر سے کفن باندھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے جمعیت علماء کی اس آواز کو اپنے سینے میں رکھئے اور دانت سے اس پیغام کو پکڑیے کہ جہاں رہیں سیکولرزم کی مضبوطی کے لیے کام کی یہ اور وہ طاقت جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور پورا میڈیا ان کا بکا ہوا ہے چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے پریس میڈیا ہو آپ کو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ جہاں رہیں آپ اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے بزرگوں کے قدم با قدم چلتے ہوئے سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیں اور انہیں آگے بڑھائیں پھر قپرست طاقتوں کو پیچھے دھکے لیں آپ کی یہ خدمت اس ملک کے لیے سب سے بڑی خدمت اور اس جلسے کا یہ اہم ترین پیغام ہوگا میرے بھائی مولانا سید ارشاد مدنی قدم بڑھاؤ مولانا سید ارشاد مدنی قدم بڑھاؤ جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند میرے بھائی میں یہ بات کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کی لیڈروں کی صورتحال سے میں عارف نصیم صاحب سے معذرت چاہتا ہوں میں مسلمان لیڈروں سے بھائی میرا دل تو بڑا دکھا ہوا دیکھو میں کہتا ہوں اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا دیکھو تو بوڑو لینڈ کے اندر مسلمان اور بوڑو کا جھگڑا ہو گیا آسان میں اور ملک کی تاریخ میں 65 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہاں ہو گیا ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے لوٹ لیا گیا بہت سو سب کو نکال کر خانہ بدوش بنا کر کیمپوں میں پھینک دیا صحیح ہے مرکز نے تین سو کروڑ کی امداد دی صوبہ نے امداد دی مگر وہ تو سب کچھ لوٹ گیا آج تک بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں ارے بابا یہ لیڈر جن کو تم نے چن کر اسمبلی میں بھیجا ہے ایک دن بھی اگر تیس پہن تیس ممبر ہیں اسمبلی کے آسام کے اندر کبھی بھی اسمبلی کے باہر بیٹھ کر دھرنا دے دیتے اور پریس کے اندر دیتے میڈیا کے اندر دیتے کہ مسلمان دھرنا دے کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ نہیں ہوا کہا غیرت گئی کہا ہے مسلمان کہا ہے لیڈر اب آپ دیکھ لیجئے میں یوپی کے بات کہتا ہوں ارے بھئی یوپی میں جاٹ کا جھگڑا مسلمان سے ہو گیا جاٹ بھی نہیں جاٹ کا ایک گوت ملک اس کا جھگڑا مسلمان سے ہو گیا میں جو ان کے غلام تھے جنہیں ان کے آباؤ اجداد نے اپنی خدمت کے لیے گوبر اٹھانے کے لیے جانوروں کا اپنی کھیتی باری کو کٹنے کے لیے دانہ ڈالے ان کو انہوں نے قتل کر دیا مگر قتل ہوا بڑا بھیانک ہوا اچھا اب یہ بتائیے کہ جتنے ممبر اسمبلی میں اس سالم میرے خیال میں ملک کے آزادی کے بعد سے کبھی اتنے ممبر نہیں اور ہر پارٹی کے ہیں اگر ایک دن بھی باہر نکل کر بیٹھ جاتے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حالات اسی دن تبدیل ہو جاتے اچھا اتنے وزیر ہیں علاوہ ایک آزم خان کے وہ کے ٹیلی فون بند کر کے ان کی چار دنوں کے اندر گھر بیٹھ گئے کسی کٹ ٹیلی فون ہی نہیں اٹھا دیں مگر کچھ کر دیں میرے بھائی میں عارف نصیم صاحب کا تو یہ تو کرتے رہتے گا مجھے اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں کا مسئلہ میں میں ان کو فون کرتا ہوں اور دن ہو یا رات ہو یہ میرے فون کو اٹھاتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن میرے بھائی میں عام طریقے سے بہت مایوس ہوں اور میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں اور کسی میں دم خم ہو تو میری اس بات کا جواب دے دے دال کر باہر کر دیا جائے گا یہ حمد کے آدمی ہیں ہتری کی دھتری کی بھی کر دیتے ہیں اور برا بھلا کہ کر کہ اپنے کام کو نکال لیتے مگر ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی یہ حالات ہیں لیکن ہمیں انہی حالات کے اندر جینا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں جمعیت علماء ان کام کر رہی ہے ہم آسام میں بھی کام کر رہے ہیں جو بچے بولو لین کے اندر تھے ہم نے اس میں سے بہتر سے بہتر بچوں کا انتخاب کیا اور ان کو بہتر سے بہتر اسکول کے اندر پہنچایا ان بچوں کے کھانے پینے ہر چیز کی ذمہ داری جمعیت علماء کر رہی ہے ہر تیسرے مہینے جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں یہ مولی مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ اس کے روح روح ہیں اور جو ہم ہوتا ہے ہم وہاں سے کرتے ہیں کام ہو رہا ہے ہم زمین غیر بوڑو لینڈ کا آدمی نہیں خرید سکتا اس بنیاد کے اوپر ہم مکان نہیں بنا پا رہے ہیں وہاں لیکن وہ پیسہ جو ہمارے پاس وہاں مکان بنانے کے سلسلے میں آئے ہم نے اس کو آسام ہی میں رکھ چھوڑا آئے ہمیں جس دن کیس ہم نے ڈال رکھا ہے جس دن اجازت مل جائے گی انشاءاللہ ہم ان کے لئے مکان مرانا شروع کر دیں گے یہ ہمارا ایک کام ہے ہم کر رہے ہیں پھر دوسری بات آسام کے اندر آسام تو بالکل کنارے کا حصہ ہے وہاں ایک مسئلہ ہے اس لیے کہ وہاں مسلم آبادی کسی صوبے میں کشمیر کے بعد سب سے بڑی آبادی آسام کے اندر ہے وہاں کی فرقپرست طاقتوں نے وہاں کی انتظامیاں سے مل کر ایک کام کر لیا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے جس آدمی پر ڈاؤٹ فل ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے اب اس کا اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو کسی کو زنانہ کیمپ کے اندر بچوں کو بچوں کے کیمپ کے اندر شوار کو مردوں کے آلق آلق کر دیا اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں بنگالی ہندو بھی ہیں جمعیت علماء ہند ان کے کیس لڑ رہی ہے تقریبا پانچ سو کیس ہم چار سو کیس ہم کامیاب ہو گئے دو سو آٹھ اور ایک سو پچیس ہو رہے ہیں دو سو آٹھ یہ ہیں اور ایک سو بچیت پون چار سو کیس کے اندر کامیاب ہو چکی ہے ہر کیس میں کہیں پانچ ہزار کہیں تین ہزار ہم وکیل سے سعودہ کرتے ہیں اور کیس رکھتے ہیں کردار تو ہم مسئیبت میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کا شکرہ ہے میں کامیاب اب بڑی کسرت کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی ڈاؤڈ فل ہیں ہم بھی اس کے اندر ہیں ہم بھی اس میں اس سے میں ابھی تو دس بجنے میں بیس منٹ باقی آئے ہیں میں کہتا ہوں ہم اس مسئلے کے اندر کام کر رہے ہیں اور اللہ چاہے گا اگر ایک لاکھ آدمی بھی آئیں گے ہم ایک لاکھ آدمیوں کے مقدمات پلڑیں گے اور انشاء اللہ کامیابی ہوں اسی طرح جمعیت علماء ہن جمعیت علماء ہن مولانا عرشد مدنی مولانا عرشد مدنی جمعیت علماء ہن تحفظ جمعیت کانفرنس تحفظ جمعیت کانفرنس ہندوستان ہندوستان اسی طرح مقدمات میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر دہشت گردی کے الزام میں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر جو کردار جمعیت علماء کا اور خصوصیت سے مہاراستر کی جمعیت علماء کا کوئی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے ہم مقدمات لڑھ رہے ہیں اور لور کوٹ میں ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ کے اندر ہم کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے ہیں صحیح ہے ہمارا پیسہ نہیں ہے قوم ہمیں دیتی ہے اور ہم قوم کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے آج بھی سپریم کوٹ کے اندر کیس چل رہا ہے آج میں نے وکیل سے معلومات کی انہوں نے مجھے اس کی تفصیل بتائی وہ لوگ جو اکثر دھام مندر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور لور کوٹ نے گجرات دو تین پیشیاں اور ہونی آئیں اور انشاءاللہ اس کے بعد فیصلہ آئے گا ہم تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں اللہ سے دعای کرتے ہیں کہ اے اللہ ان مظلوموں کی امداد فرمائے ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ بالکل بری ہیں ان کا کیس نہیں بند جس نے تفتیش کی تھی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ خود قتل کے کیس کے اندر جیل میں بند ہیں پھر اور مسئیبت یہ پڑی کہ ایک ہی جوان بیٹا تھا وہ بھی مر گیا وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹس آئے جیل کے اندر رہتا ہے آمد آباد کی جیل کے اندر اور کہتا ہے کہ میرے اوپر مسئیبت تم ہی لوگوں کی وجہ سے آئی ہے میرے بھائی جمعیت علماء ہند اس کے لئے کام کر رہی ہے اور برابر کرتی رہے گی انشاء اللہ اور ہم اس چیز کو کہتے ہیں اور آپ سے ہم نے جو پیغام دیا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں یہ آپ پوری طاقت خرچ کریں کہ سیکولر پارٹیوں کو آگے لے کر آئیں سیکولرزم کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لئے کام کریں دو طریقے پر ایک تو خراب بات یہ ہے کہ کسی کا ووٹ جائے فرقہ پرست پارٹی کو اس سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو منتشر کر دیں یہ بھی فرقہ پرستی کی تائید ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ جہاں رہیں ہندو اور مسلم میں کام کر کے ان کو اس پر تیار کریں کہ متحد ہو کر فرقہ پرستی کی بنیاد کو کھوکڑا کرنے کے لئے آپ آگے بڑھیں اور سیکولیرزم کی تائید کرنے کے لئے کمر بستہ ہوں اگرچہ ملک کے حالات بدل رہے اور نرین درمودی آرے سیس اور بی جے پی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لئے اللہ نے کیجری وال کو اٹھا کر بھیجا ہے یہ صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے اور اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لئے اور سیکولیرزم کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے فرق پرست طاقتوں کے موں کو کارا کرنے کے لئے آپ کام کریں اور کمر بستہ ہو کر کام کریں ہمارا یہی پیغام ہے جمعیت علماء کا دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی میں کہتا ہوں اور قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا اسی طرح یاد رکھو فرق پرستی کو فرق پرستی سے نہیں مات کیا جا سکتا اگر فرق پرستی کی مخالفت کرنی ہے تو پیار و محبت کے دیئے جلانے ہوں گے دیہات میں رہتے ہو تب شہر میں رہتے ہو تب قسموں میں رہتے ہو تب جہاں رہتے ہو ہندو مسلم اتحاد اور پیار و محبت کی بنیادوں کو مضبوط کرو ملک اسی طرح باقی رہے گا اور اسی طرح ملک کو ترقی ملے گی ہم اس ملک کے وفادار ہیں ملک یہ ہمارا ہے اس لئے ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لئے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیے تھے ہمیں کرنے چاہیے اللہ تعالی آپ حضرات کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو اپنے انجام اور مقاسد کے اعتبار سے اللہ کامیابی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و معمول فرمائے اللہ اِنَّا نشہدك انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد السمد الَّذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہ صل علی سیدنا عبد ورسول محمد النبی الامی وعلى آل واصحاب وآہل بیت وبارک وسلم کا مہت حب وطاللہ عدد مہت حب وطاللہ اے پروردگار آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ ساری جہان آپ کی محتاج ہے آپ کسی کے محتاج نہیں ہے اے الہ العالمين آپ ہر نقص سے پاک ہیں ہر عیب سے پاک ہیں اے اللہ ہر کمال آپ کے اندر ہے اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اے پروردگار ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت ہے نازل فرمان اے اللہ آپ کے صحابہ پر بے حساب رحمت صلی اللہ